دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم ایک نئے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیوں چائنہ کی ائر فورس ہماری ائر فورس کے مقابلے میں مجبوط نہیں ہے اور وہ کیوں طبط میں یا لڈاک میں ہمارے اگینسٹ زیادہ سپیریر نہیں ہے حال ہی میں بہت سارے لوگ ایسے باتیں کر رہی ہیں کہ کیونکہ چائنہ کے پاس جڑا فائٹر ائی کرافٹ ہیں تو وہ ہم سے زیادہ پاورفل ہیں تو اسی بات کو لے کر آج ہم بات کریں گے کہ کیوں ان کے فائٹر ائی کرافٹ ہمارے خلاف اتنے ایڈوانٹیجز نہیں ہوں گے تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم نے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے کچھ ریفرنسز لیے ہیں ہم نے ائر پاور اکروس دا ہیمالیاس جو ایک پالیسی بریف ریپورٹ ہے جو کہ ائر مارشل وی کے بھارٹیا ریٹائیڈ نے لکھی تھی اس کا سہارا لیا ہے اس کے ساتھ ہی کچھ دوسری سورسز کا بھی سہارا لیا ہے ان سبھی سورسز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم آج کی ویڈیو کو بنا رہے ہیں سب سے بڑی بات جو چائنہ کی ائر فورس کے سپورٹ میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ کے پاس جیدہ گنتی کے ائی کرافٹ ہیں اور وہ ہماری ائر فورس کے گنس جیدہ فائٹ ایک کرافٹ دیپلائے کر سکتے ہیں اور ان کے پاس جیدہ فور جنریشن فائٹ ایک کرافٹ موجود ہیں تو اگر اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو چائنہ کی جو ائر فورس ہے اس میں سٹیٹیجیک بومبرز، فائٹر بومبرز، فائٹرز، ائر سپیورٹی ایک کرافٹ، انٹرسیپٹر، ملٹی روڈ ایک کرافٹ اور سٹیلتھ ائر سپیورٹی ایک کرافٹ سبھی طرح کے ایک کرافٹ شامل ہیں ہم اس ویڈیو میں صرف ان کے کومبیٹ ایکرافٹ کے بارے میں بات کریں گے ان کے دوسرے ایکرافٹ کے بارے میں بات نہیں کریں گے ان ایکرافٹ میں سے چائنہ کی ائر فورس میں چینگڈو جے سیون ویریانٹ کے 388 ایکرافٹ موجود ہیں جو کی مک ٹومنٹی ون ایکرافٹ کا ایک لائسنسڈ ویریانٹ ہے اس کے ساتھ ہی ان کی ائر فورس میں شینگ یان جے ایٹ ایکرافٹ موجود ہے جو کی ایک انٹرسپٹر ایکرافٹ ہے اس ایک کرافٹ کے 96 یونٹس ان کی ائر فورس میں شامل ہیں ان دونوں ایک کرافٹ کو اگر ملا دیا جائے تو ان دونوں ایک کرافٹ کے گنتی 500 اوے قریب ہو جاتی ہے یہ دونوں ایک کرافٹ ہی 3rd generation ایک کرافٹ ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چائنا کی ائر فورس کا بڑا حصہ 3rd generation ایک کرافٹ کا ہے اور ان کے پاس جو 4th generation ایک کرافٹ J10 موجود ہے اور وہیں ان کے اگر ہم 4th generation ایک کرافٹ کے بارے میں بات کریں تو ان کے پاس جی 11 ایک کرافٹ جی 16 ایک کرافٹ جی 10 ایک کرافٹ اور سکوئی 35 ایک کرافٹ اور سکوئی 30 ایک کرافٹ موجود ہیں سکوئی 30 ایک کرافٹ کی ان کے پاس 76 یونٹس ہیں اور سکوئی 35 ایک کرافٹ کی ان کے پاس 24 یونٹس اویلبل ہیں اور جی 10 ایک کرافٹ کی ان کے پاس 435 یونٹس اویلبل ہیں اور جی 11 ایک کرافٹ کی ان کے پاس 346 یونٹس اویلبل ہیں اور شین جینگ جے سکسٹین ایک کرافٹ کی ان کے پاس 128 پلس یونٹس اویلبل ہیں اور جے ٹونٹی ایک کرافٹ کی ان کے پاس رپورٹڈ لی 50 یونٹس اویلبل ہیں ان سب ہی ایک کرافٹ کو ملا دیا جائے تو چائنہ کے پاس تقریباً 900 سے 1000 ایک کرافٹ 4 جنریشن ایک کرافٹ ہو جاتے ہیں ان میں سے جے ٹونٹی فائٹر ایک کرافٹ کی بات کریں تو اس ایک کرافٹ کے بارے میں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی تک پوری طرح آپریشنل نہیں ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی ایسا انڈیکیشن نہیں ہے کہ چائنہ کے ائر فورس اس ایک کرافٹ کو جنگ میں استعمال کرے گی کیونکہ ابھی بھی اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں جو کہ چائنہ کے ائر فورس دور نہیں کر پائی ہے اور ہی بات ان کے باقی سب ہی ایک کرافٹ کی تو ان کا جو جے ٹین ایک کرافٹ ہے وہی ان کے پاس جدہ گنتی میں اویلبل ہے جو کہ اسرائیل کے لاوی ایک کرافٹ کی ایک کرافٹ ہے اور جو ان کا جی لیون ایک کرافٹ ہے وہ ان کے پاس تین سو سے زیادہ گنتی میں ویلبل ہے جو کی ہمارے سو تھٹی ایم کے ایک کرافٹ کے معاملے میں انفیریر ہے اور وہیں ان کے اگر جی ٹن ایک کرافٹ کی بارے بات کریں تو وہ ہمارے میراج ایک کرافٹ کے مقابلے میں انفیریر ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا میک ٹونٹی نائی جو پی جی ایک کرافٹ بھی ان کے بہت سار ایک کرافٹ کے مقابلے میں سپیریر ہے اور وہیں ان کے اگر سکوئی 35 ایک رافٹ کے بارے بات کریں اور جے سیسٹن ایک رافٹ کے بارے بات کریں تو وہ ہمارے لیے ایک بڑا تھٹ ہو سکتا ہے لیکن انہیں ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس رافیل ایک رافٹ موجود ہے اور وہیں چائنہ کی ائر فورس کے بارے میں ہمیں ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھنی ہوگی کہ چائنہ کا مقابلہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے چائنہ کو امریکہ کو بھی دھیان میں رکھنا ہے جاپان کو بھی دھیان میں رکھنا ہے ساؤتھ کوریا جیسے دیشوں کو بھی دھیان میں رکھنا ہے اور آسٹریلیا جیسے دیشوں کو بھی دھیان رکھنا ہے یہی کارنہ ہے کہ انہیں ان کی ائر فلیٹ کو باتنا ہوگا اور اپنی ائر فلیٹ کا سب سے بڑا حصہ دوسرے دیشوں کے اگینسٹ بھی ڈپلائی کرنا ہوگا کچھ ڈیفنس ایکسپرٹس کی معنی تو چائنہ دو سو سے زیادہ ائر کرافٹ ہمارے اگینسٹ ڈپلائی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ انہیں دوسرے اپونٹس کے خلاف بھی اپنے ائر کرافٹ بھی ڈپلائی کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چائنہ کی ائر فورس کی دوسرے سب سے بڑی لیمیٹیشن یہ ہے کہ جو چائنہ کے ائر بیسس جو ہماری سرحد کے نزدیک ہیں وہ بہت ہائی ایلٹیوڈ کے اوپر ہیں اور وہاں پر ایسی ایکسٹریم کلائیمیٹک کنڈیشنز ہیں جانے کی وہاں کا موسم ایسا ہے جس کی وجہ سے اے کرافٹ کی پروفارمنس بہت کم ہو جاتی ہے اگر وہاں سے ان کے فائٹر اے کرافٹ اوپریٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے پیلوڈ کو پورا لے کر نہیں اٹھ پائیں گے اور ان کا کومبیٹ ریڈیوز بھی کم ہو جائے گا اگر ایوریج کے طور پر بات کریں تو ان کا کومبیٹ پیلوڈ اور کومبیٹ ریڈیوز 50% کم ہو جائے گا ہائی ایلٹیوڈ تیبیتن بیسس کی اوپر جو ہوا کی کم ڈینسٹی ہے اس کی وجہ سے چائنہ کی اے فورس کے سکوئی ٹونٹی سیونڈ جے الیونڈ یا جے ٹین فائٹر اے کرافٹ اپنے سبھی ویپنز اور فیول کے ساتھ اوپریٹ نہیں کر پائیں گے اسی کی وجہ سے ان کے اے کرافٹ کی پروفارمنس بہت کم ہو جاتی ہے اور جہاں پر ہمیں ایک بڑی ایڈوانٹیج ہے ہمارے جو اے کرافٹ ہیں وہ ہمارے نورس ایسٹ بیسس سے اوپریٹ کرتے ہیں جو کی ہیں تیزپور کالیکنڈا چبوہ اور ہسیمارا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو ہمارے ائر بیسس ہیں وہ بہت بڑی گنتی میں اویلبل ہیں جس سے کہ ہمیں ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ملتی ہے اور اس کے ساتھ ہی چائنہ کے جو ائر بیسس ہیں وہ بورڈر سے بہت زیادہ دور ہیں اور ان کے کمپیرزن میں ہماری جو ائر فیلڈز ہیں وہ ہمارے بورڈر کے نزدیک ہیں اگر آسان شبدوں میں بات کریں کہ چائنہ کے ائر فورس جب اوپریٹ کرے گی تو انہیں بہت لمبی دوری سے اوپریٹ کرنا ہوگا اور وہیں ہمارے جو ائر کرافٹ ہوں گے انہیں بہت کم دوری سے اوپریٹ کرنا ہوگا اگر ہم ہمارے ائر بیسس اور چائنہ کی ائر بیسس کے بیچ دسٹنس کی بارے میں بات کریں تو ہمارا جو شری نگر ائر بیس ہے اور جو چائنہ کا کاشگر ائر بیس ہے ان کے بیس 625 کلومیٹر کی دوری ہے اور وہیں ہمارے شری نگر ائر بیس سے خوتان ائر بیس تک 572 کلومیٹر کی دوری ہے اور ایسے ہی ہمارے لے ائر بیس سے کاشگر ائر بیس تک 615 کلومیٹر کی دوری ہے اور ہمارے لے ائر بیس سے خوتان ائر بیس تک 384 کلومیٹر کی دوری ہے ایسے ہی ہمارے دوسرے ائر بیس کی اگر چائنہ کے ساتھ کمپریزن کریں تو ہمارے دونوں کنٹریز کے ائر بیس کے بیچ بہت بڑا ڈسٹنس ہے جسے کی چائنہ کے ائر فورس کی کیویبیلٹی کم ہوتی ہے اگر ہم بات کریں تو چائنہ کے ائر فلیٹ ہے وہ ہمارے اخلاف اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں کر پائے گی لیکن جو ان کے سرفیس ٹو ائر میسائل ڈیفینس سسٹم ہے اور جو ان کی ڈرون کیویبیلٹی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے انہوں نے اپنے ڈرونز کو بہت بڑی گنتی میں بنایا ہے اور ڈیپلائی بھی کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ان کے سرفیس ٹو ائر میسائل ڈیفینس سسٹم ہے وہ بہت بڑی رینج والے ہیں ان کا جو ایچ کیو نائن ائر ڈیفینس سسٹم ہے وہ تین سو کلومیٹر کی رینج والا ہے اور ان کا جو ایس پور ہنڈر میسائل ڈیفینس سسٹم ہے وہ چار سو کلومیٹر کی رینج والا ہے اور وہیں ہمارے جو ائر ڈیفینس سسٹم وہاں پر ڈیپلائیڈ ہیں وہ اتنی بڑی رینج والے نہیں ہیں ہمارا جو اس 400 مسائل دیفنس سسٹم ہوگا وہ اس معاملے میں گیم چینجر ثابت ہوگا لیکن اس کی ڈیلیوریز ہمیں ٹائم پر نہیں ہو پائیں گی یہی کارن ہے کہ اگر ہم پیورلی فائٹر ایک کراپٹ کے معاملے میں بات کریں تو ہماری ائر فورس ہمارے بارڈر کے اوپر چائنہ کی ائر فورس کے مقابلے میں جیدہ سپیریر ہے لیکن جو دوسری باتیں آ جاتی ہیں ان میں ان کی ائر فورس کو بھی کچھ معاملوں میں ایج ہے اور ہماری ائر فورس کو بھی کچھ معاملوں میں ایج ہے یہی کارن ہے کہ ہمیں ان کی ائر فورس کو زیادہ اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری ائر فورس اس لیے کمزور نہیں ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واجنگ ڈیس ویڈیو جائے ہندوان دیمار